بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہی شادی کو ایک سال گزرا تو مجھ پہ اولاد کا پریشر بڑھنے لگا ساس اب صاف کہنے لگی تھی کہ بچہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو چیک کرواؤ ساس اور نندوں نے مل کر میرے شوہر پہ بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ بھابی میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے جلدی سے کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ میرے شوہر مجبوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو ہی اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا تاکہ صورتحال کو فیکٹس اینڈ فیگرز کے حساب سے پوری طرح جانچار پر کھا جا سکے ہم دونوں کی رپورٹس اوکے تھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دونوں میں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں بس میڈیکلی لحاظ سے آپ دونوں کے خون کے ملاب کا ایشو ہے وہ جیسے ہی میچ کر گیا آپ دونوں ماں باپ بن جائیں گے ڈاکٹر نے اور بھی بہت کچھ بتایا اور ہدایت دیں میرے شوہر نے گھر والوں کو تفصیل سے آگاہ کیا انہیں یہ امید تو ہوئی کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اللہ کی طرف سے کچھ دیر ہے مگر جیسے ہی چند مہینے مزید گزرے تو گھر والوں کو بچے کا دورہ پھر پڑ گیا اور اب کی بار وہ تنز اور تانوں کے تیر بھی چلانے لگے تھے بانچ کہنے لگے تھے مجھے بات بات پر بیستی کر دیتے تھے میں اکیلے کمرے میں سارا سارا دن روتی تھی اپنے گھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے میرے شوہر کو بھی ساس اور نندگ نے بدزن کرنا شروع کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن شوہر نے مجھ سے کہا کہ یار ہمیں جلدی بچہ پیدا کرنا ہوگا ورنہ میں دوسری شادی کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا شوہر کی یہ بات مجھ پہ کسی پہاڑ کی طرح گری میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی سوکن کا عذاب میرے سینے میں کسی سپولے کی طرح لیٹنے لگا تھا مگر میں مجبور عورت کیا کرتی پچیس سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی ماتھے پہ طلاق کا ٹھپا بھی نہیں لگا سکتی تھی اور اوپر سے بے اولاد تھی تو آگے شادی کا بھی مسئلہ بننا تھا مجھ سے پھر کون شادی کرتا میں ڈپریشن میں رہنے لگی تھی میں پردہ دار تھی لیکن اولاد کی خاطر اب پیروں اور آمنوں کے پاس جانے لگی تھی گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ انہیں بس اپنے گھر کا وارث چاہیے تھا میں نے تویز دھاگو والوں اور آمنوں کے پاس آنا جانا تیز کر دیا اور یوں میری محنت رنگ لائی اور میں امید سے ہو گئی گھر والوں نے جشن منانے شروع کر دیئے اور میں اس بات سے خوش تھی کہ مجھ پر سوکن کا عذاب تو ہٹا سب بڑے خوش تھے اور یوں ہمارے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا اس دن تو جانے کیا کیا پٹاخے اور فائرنگ کی تھی میرے شوہر نے سب صدقے واری جا رہے تھے اور بڑے خوش تھے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا لیکن گھر کے لات پیان نے اس کی تربیت کو بگاڑنا شروع کر دیا تھا وہ بتتمیز بن رہا تھا میرے لاکھ کہنے کے باوجود میرے شوہر اور گھر والے میری ایک نہیں سنتے تھے اور میری بیٹے کی ہر جائز اور نجائز زد پوری کرتے رہتے تھے وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی آتیں اور حرکتیں سب لفنگے اور بدماشوں والی ہو گئی تھی اس نے پڑائے بھی چھوڑ دی تھی پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ جوا بھی کھیلتا ہے جس کے حسرات جائدات پر بھی پڑنے لگے تھے اب گھر والوں کو بھی تشویش ہونے لگی تھی لیکن ایک سچ بتاؤں اس میں کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی سارا قصور میرا اپنا تھا کیونکہ وہ بچہ حرام کا تھا حلال کا ہوتا تو وہ اچھے کردار کا مالک ہوتا چونکہ یہ مت میں سارا سچ بتاتی ہوں گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشر میں رہنے لگی تھی طلاق، سوکن، گھر والوں کی پریشانی اور مستقبل کی فکر نے میری سوچوں کو اپنے کابو میں کر لیا تھا میں اس قدر عذیت میں چلی گئی تھی کہ مجھے غنا سواب کی فکر سے زیادہ اپنی زندگی کی فکر کھانے لگی تھی بلاخر میں نے فیصلہ کیا اور یوں ایک عامل کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ویسے تو سب عامل اچھے سے پیش آتے تھے مگر ایک عامل باتوں باتوں میں جتا دیتا تھا کہ وہ مجھے گرنٹی سما بنا دے گا بس اسے ایک موقع چاہیے میرے من کی مراد پوری ہو جائے گی اور یوں ایک دن میں نے اسے اپنا سوپ دیا تھا میں جو کہ ایک پردہ دار اور نیک شریف لڑکی تھی اولاد کی وجہ سے میں غنا کرنے پر مجبور ہو گئی اور پھر واقعے میں اس عامل نے میری جھولی میں خوشیاں ڈال دی لیکن حرام کی خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی اس کی سمجھ مجھے بہت بعد میں آئی تھی بیٹا جب برپور جوان ہوا تو اس نے ساری جائدات کو اپنے نام کیا اور جوے پہ آننے لگا ساس اسر فوت ہو گئے تھے نندی اپنے گھر چلی گئی تھی اور ایک دن میرا شوہر بھی دل کا دورہ پڑھنے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا میں شاید اپنے گناہ کی سزا دیکھنے کے لیے زندہ تھی بیٹے نے ایک ایک کر کے سب کچھ بیچ ڈالا تھا مجھے بھی گھر سے نکال دیا تھا میں آخر میں بس یہی کہوں گی کہ خدارہ بے اولادی قبول کر لو مگر مر کے بھی گناہ کی طرف مت چاؤ ورنہ دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی اللہ بھی نراز ہوگا اور زندگی بھی عبرت کا نشانہ بنا دی جائے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں